ایجے کالونی، ڈیفنس کالونی اور نیو کازی کالونی میں جماعت اسلامی یوتھ خاریاں میں الیکشن کروائے گئے جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی یوتھ الیکشن میں خاریاں کینٹ کے دو گروپوں سے پانچ کینیڈیٹ سامنے آئے تھے ووٹرز نے اپنا حقیرائد ہی استعمال کرتے ہوئے علیہ آیاز کو صدر جبکہ زین شفیق کو جنرل سیکٹری کے لیے منتحب کیا مجھے بہت اچھا لگ ہے کیونکہ یوتھ خاریاں میں یہ یوتھ کے لیکشن ہوئے ہیں جب ایک سویونٹ کا اپنی پڑھائی ہتم کرتا اس کے بعد وہ کسی نے کسی طرف سے کسی ہوتے پہ آئی لوہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا لگ ہے یوتھ کے لیے انشاءاللہ اس میں آگے بھی اور بھی نوع جوانے ساتھ دیں گے ہم نے بہت حوشی ہوئی ہے کہ ہم یہ جماعت اسلامی کے انٹرا یوتھ پارٹی الیکشن دیتے ہیں اور ہم اپنے تمام جو ہمارے حلاق دوکریتر کا بھی اور ہمارے سکوٹرز کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ہم جماعت اسلامی کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم اب اتنے بھی سکوٹرز اور یہاں پہ لوگ ہیں جن سے ہم نے وعدے گئے تھے اور ڈیل کی تھی ہم ان کی مدد کریں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور ہم ہرکتا جماعت اسلامی کے لیے چلیں گے سرانے پولنگ جماعت اسلامی کے زلی اہت اداران نے بھی شرکت کی جن میں ڈاکٹر تارک سلیم زیاؤلش ایڈو کیٹ اور یوت کے زلی صدر میاں عبدالمنال سمیت دیگر رہنماں بھی موجود تھے راج عرفان عباس نیوز الارٹ کھاریاں